بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتوں آپ سب ٹھیک ہوں گے دے سکھانے یوٹیوب چینل سے آج میں ایک نئی ریسپیک ساتھ آزر ہوں اس پیشل ریسپی آج ہم بنائیں گے مٹن پلاؤ جی مٹن پلاؤ بنانا بہت ہی آسان ہے مکمل گائیڈ کروں گی ٹپس ہیں ان ٹرک کے ساتھ مٹن پلاؤ بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر میں نے پریشر کو کر لے لیا اس کے بعد یہ میرے پاس ہے مٹن اس طرح سے چھوٹی بوٹی میں نے کٹ کر ل نہیں ہے آپ چاہے تو بڑا کر سکتے ہیں چھوٹا کر لے جس طرح آپ کو اچھی لگتی ہے تو یہاں پر میرے پاس ہے ایک کلو مٹن یہ شامل کر دیں گے اس کے بعد ہیں میرے پاس پیاز بڑے سائز کا یہ شامل کر دیں گے دو سے تین عدد بڑی علاچی اور دو سے تین عدد میرے پاس ہے دارچینی کے ٹکڑے یہ گوشت کی سمیل کو ختم کرتے ہیں تو یہ شامل کر دیں گے ابھی ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے ایک لیٹر میں نے پانی شامل کی ہے اگر آپ پتیلی میں بنانا چاہتے ہیں یا کڑائی میں بنانا چاہتے ہیں بغیر پریشر ککر کے تو آپ اس میں ڈیڑھ لیٹر پانی شامل کریں کیونکہ اس پر زیادہ ٹائم لگتا ہے اور جلدی سے گوشت گلتا نہیں اگر پریشر ککر میں آپ بنانا چاہتے ہیں تو وان لیٹر بھی پانی کافی ہو جائے گا وان تی سپونہ ملدی شامل کر دیں گے وان تی سپونہ میں اس پر نمک شامل کر دیں گے ابھی ہم اس طرح سے مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد ہم ویٹ پر لگا دیں گے بیس منٹ کے لیے جی میں نے ویٹ پر لگا دیا بیس منٹ کے لیے تو جب سیٹی بجنا شیطین منٹ کے بعد سیٹی بجنا شروع ہو جائے گی اس کے بعد ٹوٹل ہمارے پاس ستارہ منٹ بجتے ہیں ستارہ منٹ کے لیے ہم اس کو ویٹ پر لگا دیں گے بیف پلاو بنانے کے لیے یہاں پر میں نے ایک کھلا برطن لے لیا ہے ابھی ہم اس میں کوکنگ آئل شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاف کپ میں نے کوکنگ آئل لے لیے ابھی ہم کوکنگ آئل کو تھوڑا سا گرم کر لیں گے آئل ہمارا گرم ہو چکے ابھی ہم اس میں شامل کر دیں گے پیاز دو بڑے سائز کے پیاز میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے اور پیازوں کو ہم کر لیں گے فرائی یہاں پر میں نے چاول لے لیا ہے چاول میں نے لیا ہے ایک گلاس تو یہ بنتے ہیں آدھا گلو چاول اور چاولوں کو بھی ہم بیوہ دیں گے ساتھ ہی میں نے مسالہ پیاز رکھا ہے فرائی ہونے کے لیے اور ساتھ ہی ہم چاولوں کو بھگو دیں گے ماشاءاللہ پیاز ہمارے فرائی ہو چکے ہیں تو یہاں پر میرے پاس ہے ایک چمچ ادرک اور لیسن کا پیسٹ یہ شامل کر دیں گے اور ادرک اور لیسن کے پیسٹ کو میں نے ایک سے دو منٹ کے لیے فکا لیا اچھے سے فرائی کر لیا ہے یہ اس کی سمیل ہوتی ہے اس کو میں نے اچھے سے ختم کر لیا ہے ابھی یہاں پر ہم شامل کر دیں گے ایک چمچ سبز میچ چکوٹی ہوئی یہ تین سے چار ادرک سبز میچ چیزی سے مہنسے سے فرائی ہوئی ہے شامل کرنے کے بعد میرے پاس ہیں تین ادرک تماثر یہ شامل کر دیں گے تو تماثروں کو امکار لیں گے اچھے سے سوک تماثر ہمارے سوک تو چکے ہیں ابھی اب اس میں کچھ مسالہ جاتھ شامل کرتے ہیں یہ میرے پاس ہے نمت دو ٹیبر سپون میں نے شامل کی ہیں بر کے آپ کام یا زیادہ کر سکتے ہیں دو سے سین چھکیں اس سے زیادہ نہیں صرف مرچ صرف مرچ دو تیسپون کالی مرچ آوٹی سپون میں نے شامل کر دیا کیونکہ مٹن اور بیپ دونوں چیزیں بادری ہوتی ہیں اس لئے میں نے کالی مرچ شامل کیا آپ چاہے تو سکب بھی کر سکتے ہیں آپ چاہے تو ڈال بھی سکتے ہیں گرم مسالہ زیرہ ون ٹیبر فٹو اس کے بعد ہے میرے پاس دنیا اس کو ہم اس طرح سے ہاتھ کے ساتھ مسل لیں گے کیونکہ ہم نے اس کو صرف درد سا کرنا ہے زیادہ ہم نے اس میں اس کو پیچھنا لیں گے اس طرح سے اچھے سے مسالوں کے ہم گھنائی کر لیں گے اور تھوڑا سا جام پر ہم پانی شامل کر دیں گے ہاں کی نیچے سے ہمارا مسالہ لگے نہیں جی پھائن میں تاکھ ہم مسالے کو اچھے سے گھوم لیں گے جی مسالے کی ہم نے اچھے سے گھنائی کر لیں گے یہ دیکھیں آپ کوکنگ آئی نظر آنا شروع ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں شامل کر دیں گے جو میں نے مٹن بوائل کر کے رکھا ہوا تھا وہ شامل کر دیں گے اور مٹن کو اچھے سے مکس کر دیں گے چار سے پانچ منٹا ہمیں مٹن کے بھی بھنائی کریں گے تاکہ مٹن کے ادر اچھے سے سارے مسالہ جات شامل ہو جائیں اور ہمارا مٹن پلاو بہت ہی spat Kait !مٹلاؤ بہت ہی زبردار ملک ہو جی been مٹن کو میں نے اچھے سے بنائی کر لی a بہت 전�تان لوگانز میں نے پوچھے بنے میں وچوں کو دیکھے اس میں پانی چاول ہمارے کھلے 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 بنیں دو گلاس پانی کھلے کیا زیادہ پانی ہمیں گھلے کھلے 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 کینے بسم اللہ چاولوں کو ہم کرلیں گے مکس ہلکے آس سے بلکل چاول شامل کرنے کے بعد ایک سے دو منٹ کے بعد جب اس میں تھوڑا تھوڑے بوائل آنا شروع ہو جائیں اس سٹیج پہ آپ آکے نمک اور مرچ چیک کر سکتے ہیں اگر نمک آپ کو کام لگ رہا تو آپ یہاں پہ شامل کر سکتے ہیں یہ پانی سارا خوش ہو چکا ہے مٹن پلاو میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم شامل کر دیں گے ہرہ دنیا بہت ہی زبردست کشبو آئے گی مٹن پلاو میں اس کے بعد ہم شامل کر دیں گے لال مرچ اس طرح سے اس کے بعد ہے سبز مرچ ایک عدد باریک اس طرح سے میں نے کٹ لیا سلائسز میں اس کے بعد میرے پاس ہے لیمن اس طرح سے میں نے سلائسز میں کٹ کر لیا ہے اس سے بہت ہی زبردست ٹیسٹ آئے گا اس طرح سے میں نے اس کے اوپر ساف کپڑا لگا لیا ہے ابھی ہم اس کو اس طرح سے دم لگا دیں گے اور بلکل لو فلم پہ ہم دم لگائیں گے مٹن پلاو کو اس طرح ہمارا مٹن پلاو بہت زبردست تیار ہوگا سات منٹ کے لئے ہم مٹن پلاو کو دم پہ رکھیں گے سات منٹ کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں سات منٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں مٹن پلاو کو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست ہمارا مٹن پلاو ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں آپ کس طرح ہمارے کھلے کھلے چاول بنے ہیں ابھی ہم ڈشیں اٹھ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری سی کشبو آ رہی ہے مٹن پلاو کی اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا اگر میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کیجئے گا تو میری طرف سے آپ سب کو ڈھیر ڈھیر عید مبارک تو نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ